بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب بلکل حریص ہوں گے اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا لگی ہوں فیملی ٹور ڈے ون کا ولوگ سوائیے ڈیس کو سٹارٹ کرتے ہیں جہاں سے میں نے اپنا لاؤس ولوگ جو انا وہ اینڈ کیا تھا جس میں میں نے بتایا تھا کہ پیپیشن ہم کر رہے تھے پیپیشن ساری آپ کو دکھائی دی کہ ہم نے ٹور پر جانا تھا اور ایک بجے کا رات کا ٹائم تھا جب ہم نے تیاری بیارہ کر کے تو اب ہم نے نکلنا تھا یہ سارے بیک ہیں ان کو ہم گاڑی میں رکھیں گے اور پھر ہم اپنا سفر جو انا سٹارٹ کریں گے اس سے پہلے جی ہم نے تیار بھی ہونا تھا تو تقیباً ایک سے تین کے درمیان میں یہ سارے کام ہوئے تھے اور صبح تین بجے فجر سے بھی پہلے ہم جو انا اپنے سفر کے لیے روانہ ہو چکے تھے لاس فلوگ میں میں نے یہ والے کلپ ایٹ کی تھے اگر آپ نے میرا لاس فلوگ نہیں دیکھا تو وہ پلیز پلیز ضرور چیک اوٹ کر لیجئے گا ابھی تھوڑا سا سفر ہم نے تیار کیا تھا اور چائے کی تھوڑی سے طلب ہو رہی تھی کیونکہ رات کو ہم ساری رات نہیں سوئے تھے بابا نے ڈرائیونگ بھی کرنی تھی اس لیے ہم نے یہاں سے لی تھی ٹی اور یہ بہت مزی کی ٹی تھی ایک ڈھابے سے لی تھی سفر ہم نے راستے سٹارٹ کیا تھا اور اس وقت تھوڑی تھوڑی روشنی جو ہے نا وہ شروع ہو چکی تھی ہمارا جو سفر تھا نا تقریبا 6 گھنٹے گا تھا فلال بیدر کافی پلیزن تھا موسیقی 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 ہے کلاوڈی ہے کبھی کبھی اس سے نہیں بھی ہوتا تھا لیکن زیادہ تر کلاوڈی ہی ہے یہ جی روڈ یہ جو ہے ماہ روڈ سے نیچے کے روڈ نیچے کی طرف ایک روڈ جاتا ہے وہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا آزا بردست لیٹا ہے اور اتنا بیٹی فل بیو بھی ہے ہم نے ہوتل کا روم دے لیا تھا اور ہم پہنچ چکے تھے ہوتل میں اور یہ بھلا جو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں نا جیسے ہم ہوتل میں پہنچے تھے بہت تیز بارش ہوگی تھی بڑا فلس ایڈ اتنی مسے کی فوق تھی اور کلاوڈز تھے نا تو بارش سٹارٹ ہوگی تھی بھی نام اس کو انجوائے کرنے لگے تھا کہ ہم تھکے ہوئے تھے ہم نے ریسٹ کرنا تھا لیکن بارش نے ساری نیدیں ہماری اڑا دی تھی بہرحال بس ہم نے چاہے وگرہ پی تھی اور اپنی مطلب بارش اور فوق اور بیدر کو انٹ فائر کر رہے تھے اس کے بعد ہی ہم چلے گئے تھے سونے کے لیے کیونکہ ساری رات کے جا گئے تھے اور سفر میں میں بلکل بھی سویا نہیں گیا تو اس وقت تو رسائر کیا تھا کہ دو گھنٹے سو رہتے ہیں اس کے بعد ہم ریڈی شڑی ہو گئے باہر کی طرف چلیں گے مار روڈ پہ اور آگے کینٹ ایریا میں بڑی پیاری بیری جگہ ہے ہماری میں تو پھر ہم ان کو وزٹ کریں گے اور یہ سارا بیو جو تھا نا وہ ہماری جو روم ہے نا ہمارا ہوتل کا روم اس کی وینڈو سے تھا ان کو اچھا روم ہے روم ہے گھرینڈی تھی موسیقی 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 اس کے بعد میری سسٹر نے بولا تھا کہ مجھے کھانا ہے برگر تو اس کے لئے ہم یہاں سے برگر لینے لگے تھے موسیقی موسیقی شاپ نہیں ہے کھانے پینے سے لے کر کسی طرح کا بھی مطلب ہے انہوں نے ہوتل بگرہ نہیں رکھا لیکن آگے جا کے ہیں یہاں پھر مری کی ہسٹری لگائی ہوئی ہے کہ فلان سن میں مری کیسا تھا فلان ائر میں مری کیسا تھا اس کی کچھ پیچرز بگرہ لگائی ہوئی ہیں بڑا پیارا سا لوک ہے ایک ہسٹوریکل سی جگہ بنا دی ہے اس کے پیچھے ہی جو انا آرمی کا ہیڈ آفیس ہے چلتے چلتے جی یہاں میں نے فائنڈ کی ہے سنیل اور یہ بلکل بھی نظر نہیں آ بل سلکی سی مومنٹ تھی اور اب ہم گھوم ہی رہتے ہیں کہ ہمیں گھومتے گھومتے ہو گئی رات رات نہیں آپ شام کہہ سکتے ہیں اور کیونکہ ہم نکلے ہی ہوتل سے چار پانچ بجے کے قریب تھے تو دو تین گھنٹے ہی ابھی ہم گھومے تھے تو یہاں پہ ہو گئی تھی رات شام ہو گئی تھی پھر جی ہمیں تھوڑی سی بوک لگی کیونکہ ابھی ہم نے نہ سلیش بگرہ پیئے ہوئی تھے تو ہم نے لیے تھا پھر سموسا چاٹ بہت مزے کی تھی دن یہاں پہ مج لگی کارٹن کینڈی اور پھر وہ میں نے اپنے بھانجے کی لیے لی تھی زیان آپ نے کارٹن کینڈی کھانی ہے یہ تھوڑی سی ہم نے لیے کارٹن کینڈی اور یہ ہے زیان کے ایکسپریشن زیان کیسی لگی کیسی لگی اور جب میرا بھانجا ہے یہ یہاں آکے بلکل گنفیو سے اس کو بہت زیادہ نید آئی تھی پتہ نہیں ویدر میں سکون تھا اور انوائرمنٹ اچھا تھا اس وجہ سے تو ابھی بھی یہ سو کے اٹھا تھا ہوتل میں واپس آگئے تھے اور یہ نائٹ ویو تھا ہماری وینڈو سے کافی زیادہ لائٹس آن ہو گئی تھے لیکن فوق کی وجہ سے کافی زیادہ نظر بھی نہیں آ رہی تھی تو پھر ہم تو اسے ریسٹ کرنے کے بعد اگین ہم باہر جائیں گے ہمارا جو ہوتل کا روم تھا نا وہ ٹاپ پہ تھا بلکل فورت فلور پہ تھا کیونکہ ہمیں ویو چاہیے تھا اور ویو جو ہے نا آپ کو ہوتل کے نام جو نیچے والے روم تھا اس میں نہیں مل سکتا تو بہت کام ہوتا ہے کہ ان میں بھی ویو ہو لیکن ٹاپ پہ جو آپ کو آنا وہ ویو بہت زبدست ملے گا تو آج کے ڈریس سے ایڈلیٹن میں نے اپنا کچھ بتایا نہیں تھا آپ کو تو میں نے آج پہنی تھی بلک کلر کی سکرٹ اور اوپر بلک ٹاپ تھی اگے میں آپ کو ایک میرر میں تھوڑا سا سین دکھا دوں گی تو یہ جی ہماری ہوتل کی کیلو لو بھی تھی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا ڈریس تھا جس میں سکرٹ تھی ریڈ ڈوگٹا اور ٹاپ تھی تو بس اب ہم تھوڑا ریسٹ کرنے کے بعد ہم پھر اگین مار روڈ پہ کی طرف چلے گئے تھے یہ جی ہے جی پیو اور مار روڈ پہ بھی اس قدر رشت تھا بہت زدہ رشت تھا لیکن اسی رشت میں رونک ہے اگر رشت آنا وہ پھر اتنا مزا نہیں آتا لیکن رشت اتنے مزے کا تھا نا اور صرف آپ کو صبح کے ٹائم کچھ گھنٹے جو ہے نا وہ یہاں پہ رشت نہیں نظر آئے گا ورنہ ہر بگ یہاں پہ رونک ہے اور بڑا سیکیور سا ایریا ہے اور میں تو جب بھی مار روڈ آتی ہوں نا تو نیند ایک سائٹ پہ رکھنا بس انٹوائے کرتی ہیں اور اب دن میں جب ہم آگئے تھے مری تو میں دو گھنٹے صرف نہیں لیتی اور ابھی بھی میرے اتنا دل کر رہا تھا نا بس میں گھومی جاؤں گھومی جاؤں اور یہ تھی رات کے ٹائم مار روڈ ہی ان کے جی پیو کی رونکے اور اتنا مزا آ رہا تھا نا بہتر بہت بردہ تھا کیونکہ دن میں بارش ہو چکی تھی پھر ہم نے سوچا کہ چلیں اب گھومتو لی اب کچھ شاپس جو ہے نا وہ ویزٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم گئنے دور پر میں بھی کچھ پسند آ جاتا تو لے لیتے کیونکہ ہر جو ہے نا ہر سیٹی میں دور تو ضرور ہوتی ہے لیکن ہر سیٹی میں نا اس کی مطلب کہہ لو کہ ان کے پاس جو ہے نا ورائیٹی وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو یہاں پہ جی میں اپنا تھوڑا سا شوٹ کری تھی کیونکہ مجھے بہت اچھا ان کا میرر لگ رہا تھا اب اس میرر میں آپ میرا ڈریس دیکھ سکتے ہیں اور انڈرور کی شاپ پہ میں اور میرے سیسٹر تو اپنا بس چھوٹی کر رہی تھی باقی میری ماما تھوڑی سی ورائیٹی چیک کر رہی تھی اس کے بعد ہم گئے دوسری شاپ پہ اور یہاں بھی آپ کو بہت یونیک چیزیں مل دیں گے وہ سب آتے ہیں اور سب کچھ نہ کچھ ہونا وہ اپنے لیے لے کے جاتے ہیں تو مجھے نہیں پتا تھا یہ کیا چیز ہے لیکن یہ بڑی یونیک لگ رہی تھی اور شاید یہ اس کو بھنٹی کیا سکتے ہیں لیکن ہمارے ہاں گھنٹی کہاں یوز ہوتی ہے چونکہ یہ رات کا ٹائم تھا اور بہت زیادہ میں نے شاپس میں وزیٹ نہیں کی تھی صرف مار روڈ کے پر جو دو تین شاپس ہیں میں نے بس وہی وزیٹ کی تھی باقی ہمارے پاس دو تین دن ہیں تو بھی ہم ان دیس میں شاپس وغیرہ وزیٹ کر لیں گے موسیقی موسیقی سو لاسٹ تیم میں نے ان کا فرس تیم جو ہے نا وہ سوپ ٹرائے کیا تھا اور اتنا مزے کا تھا نا تو اس دفعہ میں میں نے سوچا تھا کہ نائٹ میں نے جتنے دن بھی یہاں پہ ہوں تو میں نے سوپ پینا ہے پہلے میں نے ایک کپ جو ہے نا وہ ان کا سوپ لیا تھا تو میرے فادر کو بہت سے افسان تھا تو انہیں میل کے پی لیا تو وہ ختم ہو گیا جلدی سے تو پھر میں نے فادر نے کہا چلو ایک اور لے لیتے ہیں تو پھر اب بہت لوگ ہوتل جا چکے تھے تو میں نے کہا آپ لوگ چلے جائیں میں خود ہی لے کے آئے داتی ہوں اور ان کی جو گرین چلیلیاں نا وہ اتنے مزے کی کھٹی کھٹی سی ہے نا تو میں نے اپنا کپ جو ہے نا فول آو گرین چلیس کر لیا تھا اوپر سے سویا سوسٹ سلکہ اور چلی سوس میں نے ایڈ کر لی تھی اور پھر ہم چلیں گے اپنے ہوتل کی طرف ہوتل جا کے جی ابھی ہم روم میں نہیں گئے تھے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا ہمارا جو روم ہے نا وہ فورت فلور پہ ہے تو نیچے ہی ہم نے کہا جو جو اتنا جاتے جاتے کھانا جو نا وہ تھنڈا ہو جگہا سسٹر نے میری بریانی لے لی تھی اور ویتر جو نا فول آف کلاوڈی تھا اور موسم بہت اچھا تھا یہ ہوتل کا نائٹ فیو ہے صبح میں آپ کو ڈے ویو بھی دکھاؤں گی تو اب یہاں پہ بیٹھ کے جی میری سسٹر نے اپنی بریانی کھا رہی تھی اور میں سوپ پی رہی تھی اس کے بعد جی سوپ اگرہ پیکے میں ہم اوپر چلے گئے تھے اوپر جا کے اب روم ہے نا اب سونے کا ٹائم تھا امس بارہ بچ چکے تھے ایک ہوتلز کے روم میں نا گھڑیاں نہیں ہوتی تو جی سے ٹائم دکھا جائے تو اپنی گھڑی بھی دہنا پڑے گا تو یہاں پہ جی میرے ہوتھ نہ تھنڈ کی ویلے سے کافی زیادہ رف سے ہو گئے ہیں تو ہم پس لینز بگرہ اتاریں گے اور یہ نائٹ کا ٹائم تب سوئیں گے اور ٹارگٹ ہمارا تھا کہ صبح ہم اٹھ جائیں گے تک ہی بن چار بجے تاکہ ریڈی شیڈی ہو کے ہم وک کریں اور انجوائے کریں اپنا جتنے بھی جرنی ہیں وہ انجوائے کریں زیادہ سے زیادہ تو صبح چار بجے اٹھنا تھا اس لئے میں نے کہا تھا بارہ بچے سو رہتے ہیں چار گھنٹے کے نینے لیتے ہیں لینز ادار لیا تھے میں نے اور یہ ٹائم تھا سلیپ کا اور اگر میرا آپ نے ٹریپل پیشن بلوگ دینا ہے تو پریویس بلوگ کو ضرور وزر کریں اور نیکس آپ میرا بلوگ ضرور دیکھیں کانیکس ہم کہاں کہاں جاتے ہیں اور کیا کیا وزر کرتے ہیں مری میں اور باہر جو ہے نا بہت تیز جو ہے نا بجلی جمگری تھی فوک بہت زیادہ تھی جس کی وجہ سے لائٹنگ ابھی صحیح کلیر سے نظر نہیں آ رہی تھی بس یہی تھا میرا آج کا بلوگ اچھا لگا ہوگا اگر بلوگ اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کرنے چینل کو سبسکرائب کریں اپنے فرنڈ کے ساتھ لازمی شیئر کریں تھینکس پر وچنگ